اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو جی ایس حربل ہونسل آئر ویدک عدیویات کا قابل اعتماد مرکز تجارت کے خواہشمن حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں علماء اکرام حفاظ ڈاکٹرز حضرات کے لئے خصوصی ریایت تفصیلات کے لئے بھی رابطہ کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ایک چونکانے والی خبر فلحال میری نگاہوں کے سامنے جس کو میں آج پرائیم نیوز میں بیان کر رہا ہوں جی ہاں ایک بڑے لیڈر کا یہ بیان آیا ہے کہ بود مٹھوں کو توڑ کر ہندو مندر بنائے گئے ہیں جی ہاں صحیح سنا آپ نے آج تک بھگوہ ہندو آتن کی ملک کے ماحول کو خراب کرنے کے لئے مسجدوں پر حملے کرتے ہیں اور مسجدوں کی جاج کرواتے ہیں جیسے کہ گیان وافی مسجد کا معاملہ ابھی چل رہا ہے اس کا سربے کرانے کے لئے ہندو ٹولہ عدالت نے پہنچا اور انہیں کامیابی بھی بلتی بھی نصیب ہے اور نظر آ رہی ہے لیکن اب بڑی خبر آ رہی ہے کہ ایک بیان ایک بڑے لیڈر کا یہ آیا ہے کہ کئی مندر ہندوستان میں بہت دمتوں کو توڑ کر بنائے گئے ہیں جی ہاں تھوڑی سی آپ تفصیل اس کو ضرور سننا کیونکہ ہمارا گودی میڈیا جو ہے وہ جلد ان تمام چیزوں کو نہیں بتائے گا کہتے ہیں نا کہ بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی بس یہی دائیلوگ اس ہندو لیڈر نے مارا ہے کون ہے وہ ہندو لیڈر سماج وادی پارٹی کے بڑے قدعور دیتا ہے سوامی پرساد موریا انہوں نے گیان واپی مسجد سروے پر لے کر یہ بیان دیا ہے کہ جناب بات نکلے گی بات چلے گی تو پھر دور تلک جائے گی اور انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں کئی ہندو مندر بود مٹھوں کو توڑ کر بنائے گئے ہیں جی ہاں انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کھاتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ملک میں فرقبارہ نہ ماحول بنے ملک میں دنگے اور فساد ہو ملک کا امن شانتی ختم ہو اگر بات دکھ لے گی تو پھر دور تلک جائیں گی اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ملک کا ماحول خراب ہو یعنی انہوں نے اشارہ کر دیا کہ بی جے پی اور ملک کی ستہ دھاری پارٹی بس یہی گھٹیا اور نیچ کام کرا رہی ہے کہ جگہ جگہ اپنے ہندو بھگوہ آتنکیر تولے کو کھڑا کر کے بلکل مسجد اور مندر کے معاملے کو گرم آ رہی ہے ابھی گیان و باپی مسجد کا معاملہ ہے اس کا سروے کرانے کی بات ہندو تولے کی طرف سے کہی گئی ہے اور عدالت میں کہیں نہ کہیں انہیں کامیابی بھی ملتی ون نظر آ رہی ہے انہوں نے کہا کہ پندرہ اگست سوامی پرساد موریا نے کہا کہ پندرہ اگست انیس سو سیتالیس تک جو صورت حال تھی اس پر ہی غور کیا جائے ایک چل میں ایک قانون پاس ہوا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ اب انیس سو سیتالیس کے بعد کسی بھی مسجد یا مندر کو جو پرانے ہیں ان کو چھڑا نہیں جائے گا اور اس پر کوئی بات اور کوئی ہنگامہ نہیں کیا جائے گا لیکن آپ جانتے ہیں کہ ملک میں بابری مسجد کو بھگوہ ہندو آتنگ وادیوں نے شہید کر دیا اور آج وہ بڑے بڑے کچھ تو دنیا سے چلے گئے اور کچھ تو بالکل آزادی کے ساتھ تیس سال کے بعد آزاد گھوم رہے ہیں کچھ نہیں ہوا سب آزاد کر دیا گئے اور اب حال یہ ہے کہ گیان بابی مسجد کے علاوہ اور کئی مسجدوں پر بھگوہ آتنگ وادیوں کی بقاعدہ نظریں ہیں اور مقصد کچھ نہیں بس اس کے ذریعے سے ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پیدا کرنا دنگ فساد کا ماحول بنانا اور دنگ فساد کا جب ماحول بنتا ہے تو کس پارٹی کو اس کا فائدہ ہوتا ہے آپ ہم سے بھی زیادہ ہوشیار ہے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں تو سماجوازی پارٹی لیڈر سوامی پرساد موریا نے یہ کہا کہ اگر بات نکلے گی تو پھر گیان بابی مسجد کی ہی کیوں گیان بابی مسجد کا اگر سروے کروایا جا رہا ہے تو پھر ہندو مندروں کا بھی سروے کروایا جائے کیونکہ کئی ہندو مندر بہت مندروں کو یا بہت مٹھوں کو توڑ کر بنائیں گئے ہیں خیر ظاہر بات ہے انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ آدھی شنکر اچاریا بہت بڑی بات انہوں نے کہی انہوں نے کہا کہ آتوی صدی تک بدرینات مندر بھی بودمت کی ایک خانقہ تھی آدھی شنکر اچاریا نے اسے ہندو مندر بنا دیا ایسی صورتحال میں سوامی پرساد موریا نے کہا کہ جناب یہ تو میں ایک مندر بدرینات کی بات کر رہا ہوں بدرینات دھام کی بات کر رہا ہوں اگر بات چلے گی تو پھر سبی کی بات چلے گی ہم گڑے مردے اکھارنا نہیں چاہتے لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ بی جے پی اور بھگوہ ٹولا گڑے مردے اکھار کر ہی ستہ پر ٹکے رہنا اور بنے رہنا چاہتا ہے یہ ہندو کو بھی سمجھنا چاہیے اور مسلمانوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ملک میں اس وقت ستہ چاہتی ہے کہ بس مسجد و مندر کے مدے چلتے رہے اور دنگے فساد ہوتے رہے اور ہماری ستہ بنی رہے مردانہ طاقت حاصل کرے بہتر گھنٹوں کے اندر وہ بھی جڑی بوٹیے دوارہ حکیمیہ کو ہاں سے کانٹیکٹ کریں جو کی پچھتر سالوں سے حکمت کر رہے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں میں درد گردوں میں پتری شور خجری لیکیوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے ابھی کانٹیکٹ آپ کا پرسنل ڈاکٹر ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو شگر ہے بینہ انگریزی دوائی بینہ پریز کہ آپ کا شگر ختم ہو جاتا ہے بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو نسو گدرد جوڑو گدرد گھٹیا بھائی ابھی کانٹیکٹ